بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کلاس ایٹ کی جنرل سائنس کی بک پر ہے اور آج کی ویڈیو میں بچوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یونٹ نمبر سکس کیمیکل ری ایکشنز اینڈ بانڈنگ اس کی ریڈنگ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گے آپ سب بچے پیج نمبر ایٹی سکس کو اوپن کر لیں تاکہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ ان چیزوں کو سمجھ سکیں اور ریڈ آؤٹ بھی کر سکیں پہلا جو ری ایکشن ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے اس کا نام ہے ڈسپلیسمنٹ ری ایکشن اب یہ کیا ہے یہ پڑھ لیتے ہیں ایک کیمیکل ری ایکشن in which a more reactive element take place of less reactive element in a compound is called displacement reaction وہ کہتے ہیں ڈسپلیسمنٹ ری ایکشن اس قسم کا ری ایکشن ہے جس میں ایک ایٹم اس ایٹم کے ساتھ تبدیل ہو جائے جو کہ زیادہ reactive ہے یعنی جو زیادہ اچھے سے ری ایکشن کر سکتا ہے وہ ایٹم جو کم اچھے طریقے سے جو اچھے طریقے سے ری ایکشن نہیں کر سکتا اس کے ساتھ replace ہو جائے اس کے ساتھ ردو بدل کر لیں ٹھیک ہے تو اس طرح کے ری ایکشن کو ڈسپلیسمنٹ ری ایکشن کہا جاتا ہے مثال کے طور پر جیسے zinc can displace hydrogen from acid وہ کہہ رہے ہیں zinc نے جو ہے وہ hydrogen کو remove کر دیا کیونکہ جو sulfur oxide تھا وہ تیزی سے react کر سکتا تھا zinc کے ساتھ تو انہوں نے zinc نے اس کے ساتھ جو ہے یہ سمجھ لیں مل کر ایک compound بنا دیا جو most reactive تھا اور کیونکہ hydrogen less reactive تھا اس لیے یہ ایک سائٹ پر الگ رہ گیا ہے اسی طرح iron can be extracted from iron oxide by heating with coke carbon وہ کہہ رہے ہیں اسی طرح مثال ہے کہ iron جو ہے الگ کرنے کے لیے iron oxide میں سے ہم نے carbon کو اس کے ساتھ react کروایا تو answer میں ہمیں pure iron اور carbon dioxide as a by product ملا ہے اب پڑھتے ہیں double displacement reaction double displacement reaction میں کیا ہوتا ہے which two atoms اور group of atoms exchange place from new compound and from new compound is called double displacement reaction double displacement reaction کا مطلب یہ ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ atom ایک دوسرے کے ساتھ جگہ exchange کر لیں ایک نیا compound بنانے کے لیے تو اس time اس کو ہم double displacement reaction کہتے ہیں بچوں یاد رکھیں compound کیا تھا ایک سے زیادہ جب atom ملتے ہیں تو وہ compound بناتے ہیں مثال کے طور پر جیسے sodium ہمارے پاس یہاں sodium hydro oxide تھا اس نے HCL کے ساتھ reaction دکھایا جس کے result میں sodium chloride اور water بن گیا یہ دونوں نئے نئے compound بن گئے جو کہ reactant میں موجود نہیں تھے اسی طرح silver nitrate ہے silver nitrate نے جب reaction دکھایا sodium chloride کے ساتھ تو اس کے result میں کیا ہوا silver chloride plus sodium nitrate بن گیا تو بچوں یہاں بھی دیکھیں نئے compound بن رہے اب next reaction ہے combustion reaction combustion reaction کیا کہتا ہے chemical reaction between substance and oxygen which carbon dioxide heat light is generated is called combustion reaction اب combustion reaction کیا ہے کہ ایسا reaction جس میں oxygen اور کوئی اور ایک اور atom جو ہے وہ مل کر react کریں اور اس کے result میں carbon dioxide heat اور light produce ہو تو اس طرح کے reaction کو combustion reaction کہا جاتا ہے مثال کے طور پر کوئلے کو جلاتے ہیں جب ہوا کی موجودگی میں تو carbon plus oxygen gas goes to carbon dioxide plus heat plus light دیکھا یہ تینوں چیزیں produce ہو رہی ہیں جس کی ویسے سے combustion reaction کہا گیا ہے اس کے علاوہ methane ہے CH4 جسے کہا جاتا ہے جب اس کو oxygen کے ساتھ react کروایا گیا تو carbon dioxide water heat اور light heat light اور carbon dioxide تو produce ہو رہی ہیں نا تو اسی لئے وہ combustion reaction کہا گیا ہے بچوں next جو ہمارا topic ہے وہ ہے endothermic اور exothermic reactions جن کے درمیان میں بہت دفعہ جو ہے difference بھی آ چکا ہے paper میں لیکن یہ انشاءاللہ next video میں یہ topic discuss کیا جائے گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ